ریفیجیٹر کے جو تھرمو سٹیٹ ہوتا ہے اس کی وائرنگ کنیکشن میں جو ہیٹر ہوتا ہے اس کے نیٹل اور فیز دونوں ایک ہی پوائنٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اس سے کمپریسر بھی برن نہیں کرتا اور جو دیف روسنگ سسٹم ہے وہ بھی پراپر کام کرتا ہے تھرمو سٹیٹ کے وائرنگ کنیکشن کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا ملتا ہے جی پہلے دیکھیں جب ہم تھرمو سٹیٹ کو آن کرتے ہیں تو یہ تینوں پوائنٹ یہاں پہ لگے ہوئے یہاں پوائنٹ اور اس کے بیک پہ لگا ہوا پوائنٹ اور یہ پوائنٹ یہ تینوں اپس میں جھوٹ جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور جو مسئلے والی بات ہے یہاں لوجک والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں گری وائر جو ہے یہ لگی ہوتی ہے ہیٹر کی وائر اس طرح سے یہ ریڈ وائر جو ہے یہ لگی ہوتی ہے کمپریسر کے لیے آوٹپوٹ ہے یہاں پہ جبکہ وائٹ وائر جو ہے پھر ہیٹر کی وائر ہے جو دوسرا پوائنٹ ہے اور پھر اسی طرح سے براؤن وائر جو ہے وہ لائٹ کی وائر ہے اور یہ مین سپلائی یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے جو کہ فیز یہاں پہ آتا ہے اب یہاں پہ تینوں پوائنٹ جڑے ہوتی ہیں جبکہ جو ہیٹر ہے اس کا نیوٹر اور فیز انہی دو پوائنٹ سے آ رہا ہوتا ہے تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ان سے فیز اور نیوٹر بھی آ جائے اور کمپریسر بھی خراب نہ ہو اور جبکہ ڈی فروس کا فنکشن ہے جو کہ اس وائپریٹر پہ آئیس آتی ہے اس کو میلٹ کرنے کے لیے جو ہیٹر چلتا ہے وہ بھی پروپرلی کام کرتا رہتا ہے تو یہ سب چیزیں کیسے پوسیبل ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم سب آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوتا ہے اس وقت ہمارے سامنے جو ہیں وہ تین سے چار قسم کے تھرمو سٹیٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ مختلف ان کے سٹائل کے ہیں لیکن فنکشن ان کے تقریباً سیم ہی ہیں لیکن ان میں بھی کچھ فرق ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ اکثر جو ہے وہ فریزرز میں یود ہوتا ہے جو کہ لیٹے ہوئے فریزر ہوتے ہیں ہریزونٹل تو یہ اس کے دو پوائنٹ ہوتی ہیں دیکھیں یہ ایک پوائنٹ تین نمبر اور ایک جو ہے وہ چار نمبر تو چار نمبر یہ دیکھیں یہ کامن پوائنٹ ہے پر اس میں دو ٹرمینل دیے گئے ہیں ایکسٹرہ کنیکشنز کے لیے اور اس طرف جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ٹرمینل دیا گیا ہوتا ہے مین کنیکشن کے لیے تو یہ صرف اون اور آف کا کام ہی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا اتنا کوئی خاص فنکشن نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ تھوڑے ڈیفرنٹ ٹائپ کے تھرمو سٹیٹس ہیں اور ان کا جو فنکشن ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب کیا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت یہ والا جو تھرمو سٹیٹ ہے اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کتنے پوائنٹس ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے وہ 3 نمبر ٹرمنل مجود ہے اس کے علاوہ 4 نمبر ٹرمنل مجود ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی یہ 6 نمبر جو ٹرمنل ہے یہاں پہ موجود ہے جبکہ چار نمبر ترمیل جو ہے وہ اس میں دو پوائنٹس ہیں دو پوائنٹ دیئے گئے ہیں تاکہ کامن کنیکشن یہاں پہ حاصل کیا جا سکے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی سیم ہی ہے لیکن اس میں ترمیل جو ہے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے نمبرنگ ہے یہ اس کے اوپر دی گئی ہے تو دیکھیں ہمارے رائٹ پہ جو ہے وہ تین نمبر ہے لیفٹ پہ چار نمبر اور سینٹر جو ہے وہ چھے نمبر ہے اور تمام ٹرمیلز میں جو کنیکشنز ہیں وہ ایک ایک ہی ہم صرف لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ والا تھرمو سٹیٹ دیکھا جائے تو یہ ان سے بالکل مختلف ہے ٹرمیلز اس کے نمبرز توڑے ڈیفرنٹ ہوں گے تو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ل اس طرف ہے ل اس طرف سی اور یہ ٹرمیلز جو ہے وہ ایچ ٹرمیلز کہلاتا ہے ان میں بھی ایک ہی جو ہے وہ ٹرمیلز دیا گیا ہوتا ہے ایک کے کنیکشن کے لیے اور یہ اوپر جو ہوتا ہے یہ ارثی کا کنیکشن ہم لگا سکتے ہیں اب میرے پاس یہ جو تھرمو سٹیٹس ہیں ان کے کام کرنے کے جو بہیوئرز ہیں تین قسم کے بہیوئرز ہیں تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سا تو دیکھیں پہلا بہیوئر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آف پوزیشن پہ ہوتا ہے یعنی کہ نورملی یہ آف ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ نورملی آف میں یہ کیسے بہیوئر کرتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ کلوز ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں آپ نے آواز سنی کہ ٹک کی آواز آئی ہے اب اس کا جو فرسٹ بہیوئر ہے وہ چیک کر لیتے ہیں کہ جب یہ آف پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس کا کیا بہیوئر ہوتا ہے تو دیکھیں ٹرمینلز کو ہم چیک کرتے ہیں پہلے بیپ سن لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ملٹی میٹر ٹھیک کام کر رہا ہے تو کسی بھی دو کو چیک کر لیتے ہیں جب ہم سی اور ایچ پہ لگا رہے ہیں تو دیکھیں کسی قسم کی کوئی بیپ نہیں آ رہی ہے اسی طرح سے ایچ اور ایل پہ لگا لیتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی بیپ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے وہ ایچ جو ہے وہ دونوں پوائنٹ سے ڈسکنیکٹیڈ ہے اور اسی طرح سے جب ہم ان دونوں کو چیک کر لیتے ہیں سی اور ایل کو تو پھر دیکھ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹینیوٹی یا بیپ مجود ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں اپس میں کنیکٹیڈ ہیں اور یہ جو ہے وہ اس سے ڈسکنیکٹ ہے جب یہ پوزیشن جو ہے اس کی آف ہے اب ہم اس کو آن کر لیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں جی ویسے ہی سیم سی ایچ اور دیکھیں سی ایچ بھی مل گیا ہے اور اسی طرح سے ایل ایچ بھی جو ہے وہ مل چکا ہے اور اس طرح سے یہ بھی مل چکا ہے مطلب کہ تمام پوائنٹس جو ہے وہ اپس میں کنیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ اس کا سیکنڈ بیہیور ہے اب اس سیکنڈ تھرمو سٹیٹ کا جو ہے وہ ہم بیہیور چیک کرتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھیں آف کیا ہوئے ایک دفعہ کھولتا ہوں اس کو تو دوبارہ سے میں اس کو آف کرتا ہوں تو آپ نے سنا کہ اس میں سے آواز آئی ہے اب یہ بند ہو چکا ہے اب اس کا بیہیور چیک کرتے ہیں یہ کیا بیہیور کر رہا ہے تو اب دیکھیں اس طرف جو ہے وہ تین نمبر ہے اس طرف چار نمبر ہے اور سینٹر چھے نمبر ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اب جو ہے وہ تین اور چار نمبر جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں جبکہ چھے نمبر جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے دیکھیں یہ ڈسکنیکٹڈ ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں اس طرح سے اس کو چک کر لیتے ہیں تو یعنی کہ تین اور چار ملے ہیں جبکہ چھے جو ہے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے اس کو ہم آن کر لیتے ہیں سیکنڈ بیہیور ہم نے اس کو آن کر دیا ہے اور on position کیا ہے جی دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ تمام points آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کا جو ہے وہ on position پہ behavior ہو گیا ہمارے پاس تیسے نمبر کا جو thermostat تھا اس کو بھی check کر لیتے ہیں یہ جو ہے وہ off position پہ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ نے آواز سنی کہ اب یہ بند ہو چکا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا behavior کر رہا ہے کہ تین نمبر پہ اور چھے نمبر کو تو یہ اس میں کسی قسم کی کوئی beep نہیں ہے check کر لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے چار نمبر کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے اس طرح سے پھر اب ان کو چار کو اور چھے کو آپس میں دیکھیں جی یہ بھی اس میں بھی کوئی کسی قسم کی continuity موجود نہیں ہے اور تین نمبر کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بلکل disconnect ہو جاتے ہیں ان میں ایک دوسرے میں کوئی بھی connection موجود نہیں رہتا ہے تو یہ بھی ایک type ہے اب کیا کرتے ہیں کہ اس کو on کر لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے اس کو on کر دیا ہے اب اس کا behavior دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں اب یہ تمام کے تمام points جو ہیں وہ آپس میں جڑ گئے ہیں اب یہ بھی ایک different behavior کا جو thermostat ہے normally تو ہم نے check کر لیا کہ thermostat کو بند کر کے یہ کیسے کام کرتا ہے اب اس کی باری ہے کہ ہم جب اس کو cool کرتے ہیں اور یہ تھنڈا ہونے کے بعد یہاں کیسے automatic position بناتا ہے تو پہلے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس freezer میں ڈک دیتے ہیں تو freezer میں چونکہ already ہاں پہ اچھی سی cooling موجود ہے تو یہ function زیادہ جلدی کرے گا تو اس کو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اب یہاں پہ لگانے کے بعد اس کو باہر نکال لیتے ہیں اور دروازہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اس وقت دیکھا جائے تو یہ اس کی position کون کون سی ہے جی یہ right side پہ جو ہے وہ 3 ہے center میں 6 ہے اور جو ہمارا left side ہے یہ 4 number ہے ابھی میں اس کو check کر لیتا ہوں کہ یہ کون سے position پہ ہے جی one پہ ہے کے seven پہ ہے تو یہ بالکل جی one position پہ اس وقت ہے تاکہ یہ جلدی ہو جائے اب میں myco تھوڑ نزدی کر لیتا ہوں تاکہ جو اس کی آواز ہے وہ ہمیں سنائی دیں اور یہ آواز آپ نے سنی کہ اس میں سے ٹک کی آواز آئی اب ہم ان کو test کر لیتے ہیں کہ کون سا point کس کے ساتھ جا کے جڑا ہے پہلے 4 اور 6 کو check کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کی beep نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ disconnection ہے اس کے بعد جو ہے وہ 4 اور 3 کو بھی check کر لیتے ہیں 4 اور 3 میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی function نہیں ہو رہا ہے اب اسی طرح سے 6 اور 3 کو check کر لیں گے اور 6 اور 3 میں دیکھیں beep کی آواز مجود ہے آپ سن سکتے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 اور 3 جو ہے پس میں function کر رہے ہیں تو جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر thermostates جو ہے internally ایسے function کرتا ہے اب مجھے امید ہے کہ آپ نے جو thermostates ہیں ان کے behaviors کو اچھے سے سمجھ دیا ہوگا کیونکہ آگے جو میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں یا سمجھانے والا ہوں تو آپ اس کے بغیر نہیں سمجھ باتے اب یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا کہ ہم سمجھیں گے direct cool refrigerator wiring diagram تو یہ جو ہوں گی صرف direct cool refrigerator جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ wiring diagram ہوگی یہاں پر میں نے کچھ جو refrigerator میں components لگی ہوتی ہیں چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کی جو diagram ہے یہاں پر بنا دی ہے اب کیا ہوگا کہ ان کو میں سمجھاؤں گا آپ کو اور خاص طور پر جو ہمارا main مقصد ہے آج کہ یہ heater جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اور یہ thermos state میں direct لگا ہوتا ہے لیکن compressor جو ہے وہ پھر بھی خراب نہیں ہوتا ہے اب جو thermos state تھے ان کے numbers میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے دو قسم کے دیکھے L, C اور H والا اور 3, 4 3, 6, 4 والا تو اس میں ہم number لکھ لیتے ہیں تو دیکھیں جو 6 number ہوگا وہ 6 اور اس کے علاوہ جو H number ہے وہ دونوں ایک ہی جیسے function اس میں رکھتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں H same function رکھتے ہیں اس کے بعد جو 3 number ہے دیکھیں 3 number اور جو C number تھا وہ same ہی sorry جو L number ہے وہ same function رکھتے ہیں اس کے بعد جو 4 number تھا وہ function جو رکھتا ہے وہ ہے جی C تو ان کے جی same ہی function ہوں گے اس thermostate کے مطابق جو دو ہم نے thermostate دیکھے وہ same ہی function رکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے thermostate کے function ہو سکتے ہیں تو وہ آپ پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو دیکھ لیں چیک کر لیں اس کے بعد اس کو انسٹال کریں اب یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو start کریں گے وہ line سے start کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ companies جو ہیں وہ دو قسم کی وائرنگ کرتے ہیں پہلے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو line آئی direct اور یہ 6 نمبر پہ آگئی 6 نمبر کے ساتھ جڑ گئی اس کے بعد کچھ companyیں کیا کرتی ہیں کہ direct جو ہے وہ line دے دیتی ہیں door switch کو door switch کو direct line دے دیتی ہیں جس کے ذریعے سے جو bulb ہے وہ properly کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب یہ push button connect ہوگا ان دونوں point کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا بلپ آن ہو جائے گا تو کچھ refrigerator میں اس طرح سے ہوتا ہے اور کچھ میں جو ہے وہ تھوڑا different ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں اب اس وقت جو میں نے refrigerator آپ کو دکھایا ہے اس میں کیسے ہے کہ جو اس کی 3 نمبر ہے جو 3 نمبر point ہے وہاں سے bulb کو جو ہے وہ connection آیا ہوا ہے next جو connection ہے وہ ہم کریں گے heater کے لیے تو کیا ہوا ہے کہ اسی ایک point سے wire جو ہے وہ heater کے لیے بھی چلی گئی ہے clear ہو گیا یعنی کہ یہاں پر بھی line ہے اور یہاں پر بھی line ہے اور یہ دیکھیں دونوں کو جا رہی ہے اب جو next point ہم connect کریں گے تو وہ ہوگا جی neutral point تو neutral کو connect کر لیتے ہیں کہاں پر جی لے جاتے ہیں اس طرف دیکھیں جا کے تو یہاں پر اس کو یہ پی ٹی سی سینسر یا جو current relay ہے اس کے ساتھ ہم نے connect کر دیا اور یہ جو پی ٹی سی سینسر یا current relay ہوتی ہے یہ connect ہوتی ہے جی کس کے ساتھ compressor کی running point کے ساتھ یہ ہمارا connection یہاں پر complete ہو گیا اور اسی طرح سے جو neutral ہوتی ہے neutral آ رہی ہوتی ہے جی کہاں پر اس bulb کو بھی directly جو ہے وہ connected ہوتی ہے تو یہ جو neutral کے connections ہیں وہ یہ complete ہو گے اب جو next point ہم جوڑیں گے وہ جوڑیں گے پی ٹی سینسر کا جو دوسری سی سیٹ پر point ہے تو یہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو جڑا ہوتا ہے directly start point کے ساتھ جب یہ compressor start ہو جاتا ہے تو یہاں پر deflation بن جاتی ہے یعنی کہ جو پی ٹی سینسر ہے وہ گرم ہو جاتا ہے اور یوں پھر اس کی resistance زیادہ ہونے سے جو compressor ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اب ہم نے یہاں پر next connection بنانے ہیں تو وہ ہم دیکھیں red سے بھی بنا سکتے ہیں اور blue سے بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو red سے بناوں گا تو دیکھیں یہاں پر ایک connection جا رہا ہوتا ہے جو چار نمبر ہوتا ہے یہاں سے ایک connection جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے دیکھیں یہ یہاں پر directly یہ دیکھیں thermos state سے جو چار نمبر پوائنٹ ہے یہ connect ہو جاتا ہے جی کس کے ساتھ current overload کے ساتھ یہی سے ایک اور پوائنٹ جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے connect ہوتا ہے دونوں پوائنٹ یہی سے بنائیں گے کیونکہ اس طرح سے ہوتا ہے تاکہ ہمیں بات کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو سکے تو یہی پوائنٹ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے جی اس کے ساتھ ہیٹر کے ساتھ اب یہاں پر کیا ہوا کہ line آئی line ہی جو ہے وہ اس طرف جڑی ہوئی ہے ہیٹر کے ساتھ اور line ہی جو ہے وہ اس طرف جڑی ہوئی ہے دوبارہ سے ہیٹر کے ساتھ اور اس طرح سے اس طرف اس کے compressor کی طرف جا رہی ہے تو یہ ہمارے connection جو ہیں وہ تقریباً complete ہو چکی ہیں اب جو behaviors میں نے آپ کو سمجھایا تھے تو وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے تو چلیں اب اس کی باری آگئی ہے تو کیسے کہ جب system off ہوتا ہے دیکھیں یہ off ہے یہ 6 number جو ہے تو یہ اس کو اوپر کر دیتے ہیں اور یہ نیچے کر دیتے ہیں اب کیا ہوا ہے کہ جب thermostat off position پہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ آگے کسی قسم کا جو voltage ہے وہ cross نہیں کریں گے تو ہمارا system جو ہے وہ بند رہے گا اب جب ہم thermostat کو on position پہ لے آتے ہیں اس کو on کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ point یہاں پہ آگے جھوڑ گیا اب کیا ہوا یہ ایک series بن گئی اور جو ہے وہ voltage اور current جو ہے وہ یہاں سے cross کرتا ہوا پورے سسٹم کو جو ہے وہ رن کرے گا اور یوں یہ compressor جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اب compressor سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھیں ایک وائر جو ہے وہ یہاں سے جا رہی ہے کہاں پر ہیٹر میں دوسری وائر بھی جو جا رہی ہے وہ بھی ہیٹر میں ہی جا رہی ہے تو پھر یہ جو لوجک ہے کہ یہ کیسے ہیٹر کام کرتا ہے تو اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے تو کیا ہوگا کہ cooling برابر ہوئی thermostat نے اپنا function on کیا اور پھر کیا ہوا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بناتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب thermostat on position پہ ہے اور full cooled ہے تو کیا ہوگا یہ پوائنٹ جو چار نمبر کے درمیان جو ہے وہ disconnection آ جائے گا اور چھے نمبر اور تین نمبر جو ہیں وہ آپس میں جھوڑے ہوئے ہیں جب یہ دونوں جھوڑے ہوئے ہیں اب آپ یہاں پہ غور سے سمجھئے گا کہ ہیٹر کیسے کام کرتا ہے اور یہ compressor کیوں خراب نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں جی یہ disconnect ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ series کام بن گئی ہے یہ اس طرف جاری ہے بلپ کی طرف جاری ہے اور یہ دیکھیں جی یہ heater کی طرف جاری ہے جبکہ یہ الہ پوائنٹ جو ہے وہ disconnect ہو چکا ہے اب یہ جو neutral point ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے تو دیکھیں جی یہاں پر running point پہ جو ہے وہ neutral install ہے ٹھیک ہے اب اس compressor میں دیکھیں یہ wire لگی ہوئی ہے یہاں سے ہوتے ہوئے دیکھیں یہ ہوتے ہوئے دیکھیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس point پہ آ گیا ہے اور یہی point جو ہے وہ دوبارہ سے heater کے اندر جا رہا ہے تو اس طرح سے یہ neutral جو ہے یہاں سے اس compressor کی winding میں سے cross ہو کے تو پھر جو ہے وہ اس heater کو آ رہا ہوتا ہے اور یہ heater جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر resistance ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ neutral جو ہے وہ cross کر جاتی ہے اور یہاں پر low voltages ہیں وہ شکل میں یہاں پہ وہ voltages آنے شروع جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑے سے کام ہو جاتے ہوں گے لیکن آتے ہیں جس کی وجہ سے پھر heater جو ہے وہ چونکہ 23 وارٹ کا 25 وارٹ کا ہوتا ہے تو وہ آرام سے اتنے voltage پہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گرم ہو کے آرام سے جو ہے وہ ice کو melt کر دیتا ہے اور دوبارہ سے جب وہاں پہ heat زیادہ ہو جاتی ہے تو thermo state کیا کرتا ہے کہ اس point کو دوبارہ سے connect کر دیتا ہے اور یوں یہ system جو ہے وہ run کرتا رہتے ہیں اب یہاں پر جو main logic point ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو compressor ہے جب یہ کام کر رہتا ہے یہ کیوں خراب نہیں ہوتا ہے تو دیکھیں یہ ایک resistive load ہے اور resistive load جو ہے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں neutral phase تو وہ خراب نہیں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہاں پر یہ ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے تاکہ وائرس کا بھی استعمال کم ہو اور resistive load کی وجہ سے جو heater ہے وہ بھی جلدی خراب نہ ہو تو یہاں پر ایک اچھی ٹیکنیک استعمال کر کے تو system کو complete کیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری سمجھ آگی ہوگی تو ویڈیو کو یہاں پر لائک ضرور دیجئے گا اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو ضرور کر لیں